احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پر آپ سب کا خوشحامدید اور اب سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل جو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کو شیئر بھی کیجئے ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں اگرہ کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چل سکے جو اس وقت ایک عالمی بابا بنی ہوئی ہے کرونا وائرس کے اس کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس اگرہ ہیں آج میں نے جو ہے کوئی فگرز وغیرہ نوٹ نہیں کہیں کہ کل اور آج میں کیا ڈیفرنس ہے لیکن آج میں آپ کو شرف فگرز بتاتا چلتا ہوں میں کہ یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ اس وقت نمبر ون پہ آگیا جو اس مرض میں مبتلا لوگ ہیں وہاں پہ ان کی تعداد ہے ایک لاکھ سولہ ہزار پچاس لوگ اس وقت ہو چکے ہیں ٹوٹل جو وہاں پہ فراد جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی تعداد ہو گئی ہے ایک ہزار نو سو سنتیس اور جو اس بیماری سے اپنے آپ کو ریکورڈ کی ہیں ان کی تعداد ہے تین ہزار دو سو چوبیس اسی طرح اٹلی جو ہے اس میں اس وقت ٹوٹل کیسز جو ہو چکے ہیں وہ تعداد ہے بانوے ہزار چار سو بہتر لوگ جو ٹوٹل دیتھ ہو چکی ہیں دس ہزار تئیس اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو ریکورڈ کی ہے ان کی تعداد ہے بارہ ہزار تین سو چوراسی لوگ اسی طرح چائنہ میں جو تعداد ہے وہ ہے اکاسی ہزار چار سو ایک ٹوٹل جو دیتھ ہوئی ہیں ان کی تعداد ہے تین ہزار دو سو پچانوے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس بیماری سے ریکورڈ کیا ہے ان کی تعداد ہے چوہتر ہزار نو سو بہتر لوگ اس کے بعد سپین کا نمبر ہے سپین میں بھی تعداد جو ہے وہ بھٹی جا رہی ہے اس وقت وہ تعداد ہو گئی ہے بہتر ہزار دو سو اکاون کیسز پانچ ہزار آٹھ سو بارہ لوگوں کی دیتھ ہو چکی ہے اور جنہوں نے اپنے آپ کو ریکورڈ کیا ان کی تعداد ہے بارہ ہزار دو سو پچاسی لوگ اس کے بعد جرمنی ہے جرمنی میں بھی تعداد پچاس ہزار سے کراس کھا چکی ہے چھپن ہزار ہو چکی ہے ایران میں یہ تعداد ہے پینتیس ہزار چھاس سو آٹھ توٹل جو دیتھ ہو گئی ہیں وہ ہے دو ہزار پانچ سو ستارہ اور ریکورڈ جنہوں نے کیا ان کی تعداد ہے گیارہ ہزار چھے سو اناسی اسی طرح یونائٹڈ کینگنم میں ستارہ ہزار تین سو ایک لوگ ہو چکی ہیں کیسز ٹوٹل دیتھ ہو چکی ہیں ایک ہزار انیس اور جنہوں نے ریکورڈ کیا ان کی تعداد ہے ایک سو پینٹیس ہیں صرف اس کے بعد ترکی وہاں پہ بھی یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے وہاں پہ ٹوٹل تعداد ہو گیا سات ہزار چاس سو دو کیسز ٹوٹل جو دیتھ ہیں وہ ہیں ایک سو آٹھ کیسز اور ستر لوگوں نے اپنے آپ کو ریکورڈ کی ہے اسی طرح بات کروں میں انڈیا کی تو انڈیا میں اس وقت جو تعداد ہے وہ ہیں نو سو تیتیس کیسز ہو چکے ہیں بیس لوگوں کی دیتھ ہوئی ہے اور چوراسی لوگوں نے اپنے آپ کو ریکورڈ کیا ہے اس سے اس وقت اب تک جو پاکستان کی سو اٹھتے حال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل چودہ سو ستاسی کیسز ہو چکے ہیں اور بارہ لوگوں کی دیتھ ہو چکی ہے کل یہ تعداد گیا رہا تھی اور اپنے آپ کو انتیس لوگوں نے اس میں بیماری سے وہ ریکورڈ کی ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ کل تک جو سندھ صوبہ تھا وہ سب سے زیادہ اس وبا سے متاثر تھا آج جو ہے وہ پنجاب سندھ کی نسبت اس وبا سے زیادہ متاثر ہو چکا ہے آج جو ہے وہ میں آپ کو ایک ریکورڈنگ سناتا ہوں جو ریکورڈنگ جو ہے وہ ایک اٹلی میں جو اس وقت پاکستانی نساد ہیں رہائش پذیر ہیں اس کی ریکورڈنگ ہے آپ کینڈلی یہ سنیے گا پہلے کیسے ہو ٹھیک ہو بالکل خیر ہے یہ تھا واقعی ندیم بھائی قسم خدا کی قسم خدا کی کوئی دن احسانی گیا ہے ابھی جو نہ بندہ رو رہو کے معافیاں مانگدا بہرا بھولو لیکن قیقت گال ہے انہاں وہاں منو بچا لو راپکلو انہاں کے راپت آباس پا کے بچا لو قسم خدا دی اے وائرس نیدے چھڑتا پیا کوئی میں تھے اٹلی جو رہ کے بھی قسم خدا دی قسم خدا دی چھوکا کہ پیانا تو اسی حبرہ میں سن دے اے وائرس نیدے کسے نوی چھڑتا انہاں دے کہ منتی کاشر کروں نہ نکلو تو انہاں دے کہ راپت آباسہ کروں نہ نکلو قسم خدا دی میں دن احمد کارنا کو میسیج لی نہیں احمد پہن دی اپنے راپت آباسہ پا کے انہاں پچا لو اپنے ملک نے احصول تھا نہیں میرے ملک کے انہاں پیانا حقیقت کا علم میں ہے کہ کیا مت دہنا پیا وائرس کسے نو نہیں چھڑتا پیا بالکل ہی نہیں بالکل ہی نہیں دے چھڑتا پیا انہاں کہ منتی کاشر کروں کاری پبو اندا دیو بندیو کار پبو یہ ایک وائس کلیپ ہے جو اٹلی میں ایک پاکستانی نساد ہیں انہوں نے بیجا تھا اور موجودہ جو اپ ڈیٹ ایک میں پاس جو میسیج میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن تک پاکستان میں کل بارہ ہزار پانسو ایسے مریض ہیں جن میں کرونا وائرس کی علامت سامنے آئی ہیں اور ان کے ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں ٹیسٹ کے نتائج دو سے تین روز میں آئیں گے جبکہ کنفرم کیسیز کی تعداد جس وقت میرے پاس یہ میسیج آیا تھا اس وقت تھی چودہ سو آٹھ جن میں سب سے زیادہ اس وقت پنجاب میں ہیں جو کہ چار سو نوے ہیں ابھی کرونا کیسز میں اضافہ ہوگا مشتبہ مریضوں میں سے اسی فیصد ایسے مریض ہیں جن کی ٹرائول ہسٹری ہے یعنی جنہوں نے کوئی ٹرائول ہسٹری کوئی ٹرائول سفر وغیرہ کیا ہے اور بیس فیصد لوکر ٹرانسمیشن سے ہوئے ہیں یہ ہمارے جو ڈاکٹر زفر مرزہ ہیں ان کی یہ پریس کانفرنس ہے اور یہ ان کے الفاظ ہیں تو یہ اس وقت کی جو ہے وہ صورتحال بان چکی ہے لاہور اس میں جو ہے وہ کافی دینجرس صورتحال لاہور کی ہے کیونکہ لاہور میں کل بھی جو ہے وہ کافی ایریاز جو ہے ان کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا کہ وہ ڈینجرس ہیں جو چار سو نوے جس وقت پنجاب میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد تھی اس وقت کنفرم مریض جو لاہور میں تھے ان کی تعداد ایک سو پندرہ ہو چکی تھی دوسرے نمبر پر گجرات تھا فوٹی ایٹ کیسز تھے جہلم میں انیس تھے راولپنڈی میں چودہ تھے گجران والا میں نو تھے فیصل آباد میں دس تھے ڈی جی خان میں پانچ تھے ملتان منڈی باہودین میں تین تھے سرگودہ میاں والی نندکانہ صاحب میں دو دو کیس تھے اس طرح ناروال رحیم یار خان اٹک میں ایک ایک کیس تھا اور اس کے بعد جو ہے ٹوٹل اس وقت ایک نہ میرے پاس لسٹ آئی تھی جس میں صرف لاہور کے کیسز کا ذکر کیا گیا تھا اس کے مطابق لاہور جو ہے وہ کافی ڈینجررس صورت حال اکتیار کر چکے ہی لاہور میں دیفنسی دیفنس کا جو ہے اسی میں وہاں پہ چودہ کیسر ریکارڈ کیے گئے ہیں اسی طرح مغرپورا میں دس کیسز ہیں شاہدرہ میں دس کیسز ہیں کانہ میں دس کیسز ہیں سمناباد میں نو کیسز ہیں شاہدباد میں نو کیسز ہیں وعدت کلونی میں نو کیسز ہیں گلبرگ میں نو کیسز ہیں جہوٹون میں سات کیسز ہیں اقبالٹون میں سات کیسز ہیں سٹوکتلا میں سات کیسز ہیں گرینٹون میں پانچ کیسز ہیں چونگ میں پانچ کیسز ہیں ڈیفنس اے میں پانچ کیسیز ہے رائی ونڈ میں پانچ کیسیز ہے اچھرا میں پانچ کیسیز ہے ہنجروال میں پانچ کیسیز ہیں پھر موڈل ٹرون میں چار کیسیز ہیں ہربنسپورا میں چار کیسیز ہیں سندر میں چار کیسیز ہیں اور ساؤتھ کنٹ میں چار کیسیز ہیں ٹاؤنشپ میں تین کیسیز ہیں مصطفیٰ ٹرون ہے وہاں پہ تین کیسیز ہیں ساندہ میں تین کیسیز ہیں کوٹ لکپت میں تین کیسیز ہیں گازی آباد میں تین کیسیز ہیں سیولائن میں تین کیسیز ہیں لٹن روڈ میں تین کیسیز ہیں نوہ کورٹ میں تین کیسیز ہیں شہدرہ ٹاؤن میں تین کیسیز ہیں شالیمار میں تین کیسیز ہیں رنگ میل میں تین کیسیز ہیں سبزازار میں تین کیسیز ہیں گجرپورہ میں دو کیسیز ہیں نشتر کلونی میں دو کیسیز ہیں دیفنس بی میں دو کیسیز ہیں ریس کورٹس میں دو کیسیز ہیں سرور روڈ وہاں پہ دو کیسیز ہیں مستشاہ دو کیسز ہیں مسلم ٹاؤن دو کیسز ہیں شیرہ کورٹ دو کیسز ہیں باٹی گیٹ دو کیسز ہیں باٹا پورٹ دو کیسز ہیں گلشنہ راوی دو کیسز ہیں مصطفی آباد دو کیسز ہیں یہ جتنی بھی آپ کو میں نے یہ بتائی ہیں یہ لاہور کے مختلف علاقے ہیں جہاں سے یہ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں جو ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اگر یہ دیکھا جائے تو تقریباً پورے لاہور کو یہ وائرس اپنی لپیٹ میں رہ رہا ہے اس لئے لاہور کے لوگ بہت احتیاط بڑھتے ہیں بہت احتیاط سے کام لیں اپنے آپ کو اپنی کیر کریں اور اگر یہ وائرس تقریباً آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور میں اس طرح پھیل چکا ہے اب دیکھئے اللہ پاک کو کیا منظور ہوتا ہے اللہ پاک کیسے ہمارا امتحان لینا چاہ رہا ہے یا کیا ہوگا کیا نہیں ایک آپ کو میں نے وائس کلپ بھی آج کی اس میں سنایا ہے اچھا اب میں موجودہ آگر بات کروں تو یہ جو وائرس ہے یہ ٹوٹل دنیا میں چھے لاکھ چوالیس ہزار چاس سو اکانوے لوگوں کو متاثر کر چکے ہیں جس میں اس وقت انتیس ہزار نو سو سٹھ لوگ ٹوئنٹی نائن تھاؤنزن نائن ہیڈر سکسٹی سیون لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں جن کی دیتھ ہو چکی ہے اسی طرح ایک لاکھ پنتالیس ہزار چاس سو ستانوے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس وائرس سے ریکاورڈ کی ہے تو میرے تمام پاکستانی بھائی اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استقفار کرتے رہیں اور ذکر و اذکار کریں کہ اللہ پاک ہمیں اگر ہم سے ناراض ہیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ ہے کہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس وائرس سے نجات دلائے کیونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر اللہ پاک کی ذات ہم سے ناراض ہے تو وہ ہمیں معاف کرے کیونکہ وہ گفور اور رحیم ہے وہ ہم پہ رحم کرے اپنا اور اپنا جو ہے اس وائرس سے ہمیں نجات مل سکے ابھی ابھی یہ ریکارڈ پھر اپ ڈیٹ ہویا ہے یہاں پہ سیونٹین نائن مزید جو کیسز ہیں وہ یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ میں ریکارڈ کیے گئے ہیں یعنی ٹوٹل ایک لاکھ سولہ ہزار ستاوند جو ہے وہ تعداد اس کی ہو چکی ہے تو یہ ہے کہ یہ کیسز تو ایسا ہے دنیا میں یہ بھٹتے جا رہے ہیں اور کافی اس کی جو ہے وہ سپیڈ بھی تیز ہو چکی ہے اللہ پاک سب پہ اپنا کرم کرے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ